دو ہزار اکیس کے رمضان میں وہ ہمارے دیش میں تھے لیکن دو ہزار بائیس کے رمضان میں وہ ہمارے دیش میں نہیں ہیں انتقال ہو چکا ہے ان کا اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں وہ میرے پیارے ساتھ یہوں میری پیاری ماں و بینوں ہمیں ساتھ کی کوئی گارنٹی نہیں رکھ لے گیا ہمیں کس نے جس تک زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھے رکھی ہے کوئی گارنٹی نہیں ہے کبکہ کوئی موت آ جائے اور کون کی بھال سے مر جائے کون کی بھال سے اللہ کے یہاں چلا جائے میرے پیارے بھائیوں اگر رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بار اور دے رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایک موقع دے رہا ہے ایک چانت دے رہا ہے ایک اوثر دے رہا ہے میرے بندے ہم تجھے برکت والا مہینہ دے رہے ہیں ہم تجھے رحمت والا مہینہ دے رہے ہیں تو اس مہینے میں نیکی کے کام کر کے اپنے اطلاع کو راضی کر لے اپنے رم کو راضی کر لے اپنے مالک کو تو راضی کر لے اور اپنے آنکھ کو تو جنت کا حقرار بنا لے من یهده اللہ فلا مضل لہو ومن یضنل فلا هادي لہا واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک لہا واشهد ان محمدًا عبده ورسوله یا ایہا الَّذین آمنوا اتقوا اللہ حق سقافه وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ یا ایہا الناس اتقوا ربكم الَّذین خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا وانساء واتقوا اللہ الذي تساءدون به والارحام ان اللہ كان عليكم رطيبا یا ایہا الَّذین آمنوا اتقوا اللہ فقولوا قولا سبيدا یسلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ضلوبكم ومن یطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدتاتها وكل مهدتة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة بالناس اعوذ باللہ من الشیطان الوجه بسم اللہ الرحمن الرحیم ليسا البر عن قولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبیين وآت المال علاه بید بالقربا واليتاما والمساكين وابن السبيل والسائلين وبالرقاب واقام الصلاة وآت الزکاة والموفون بأحدهم إذا آهدون والصابرین بالبعثاء والذراء وحیل البعث اولائكة الذين صدقوه وآلائكة المتقون اسٹیج کے اوپر مپستط علماء کرام محترم بزرگو نوجوان ساتھیو پردامشین ماں اور بہنو پیانے بچوں دو دن سے سردی زکام نے ایسا جکڑا ہوا ہے کہ تقریر کرنا مشکل ہو رہا ہے مگر اب مسئلہ یہ ہوتا ہے پروگرام اگر کہیں دے دو اور جلسے میں آپ کا نام اشتہار میں آ گیا اور اگر ہم کسی مجبوری کی وجہ سے بھی نہ پہنچ پائیں تو اس میں جو وقتہ ہوتا ہے جو مقرر ہوتا ہے وہ تو بدنام ہوتا ہی ہوتا ہے جو جلسہ کرانے والے جو ارگنائزر ہوتے ہیں جو اس کا انتظام کرنے والے ہوتے ہیں لوگ ان کو بھی بہت بڑا بھلا بولتے ہیں کہ صاحب انہوں نے عبدالغفار صاحب کا نام دے دیا وہ نہیں ہے اب اس میں ہم لوگوں کی مجبوری ہو جاتی ہے بخار ہے خانسی آ رہی ہے بول نہیں پا رہے ہیں لیکن آنا ہے آپ کو بہرحال اگر میں آپ کے تامنے آیا ہوں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے میرے پاس کتنے لوگ اپنے گھر میں بیٹھ کر کے موبائل پر فلمیں دیکھ رہے ہوں سیریل دیکھ رہے ہوں گے گانا سن رہے ہوں گے اگر ہم اور آپ آج اس پندال کے نیچے بیٹھ کر کے قرآن سن رہے ہیں حدیث سن رہے ہیں اللہ کی بات سن رہے ہیں رسول کی بات سن رہے ہیں تو ضرور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس لائق سمجھا ہے تب تو ہم یہاں آئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو دین کی بات سننے کی توفیق نہیں دیتا ہے یہ بات سمجھ لیجئے آپ لوٹ کر لیجئے جلسہ کرانے والے بھی یہ بات سمجھ لیں ہم سمجھتے ہیں ہم نے چندہ دے دیا جلسہ ہو گیا نہیں صاحب آپ کے چندہ دینے سے جلسہ نہیں ہوتا ہے جلسہ اتنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے کام لے رہا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے رہا ہے کہ آپ اتنا بڑا پروگرام کریں عورتوں کو بلائیں مردوں کو بلائیں بنارس سے علم آ رہے ہیں بنگلہ دیش سے آ رہے ہیں بنگال سے آ رہے ہیں تقریر کر رہے ہیں قرآن سنا رہے ہیں حدیث سنا رہے ہیں ہزاروں لوگوں میں اگر ایک آدمی بھی سدھر گیا ایک آدمی نے شراب پینہ بند کر دیا ایک آدمی نے زنا کرنا بند کر دیا ایک بے نمازی نمازی ہو گیا اللہ کی قسم آپ کا جلسہ کامیاب ہو گیا آپ کی محنت کامیاب ہو گیا آپ کی کوشش آپ کی چیشتہ آپ کا پریت یہ دیرت نہیں جائے گا یہ دیکار نہیں جائے گا اللہ سے میں دعا کرتا ہوں ہم یہاں آئے ہیں اللہ نے گل آیا ہے اللہ نے توفیر دی ہے اللہ ہمارے آنے کو ہمارے جمع ہونے کو ہمارے بیان کرنے کو ہمارے سننے کو قبول فرمائے میرے بھائیوں اس وقت ہم بالکل شابان کے مہینے کے آخری پوائن پر چل رہی اب ایک ہفتے کے بعد ایک ہفتے کے بعد رمضان کا مہینہ شروع ہونے جاتا ہے اور آپ نے شاید وہ حدیث نہیں سنی ہوگی کہ یہ جو مہینہ ہے رمضان کے پہلے کا شابان کا مہینہ یہ مہینہ اللہ کے نبی برماتے کہ اس مہینے میں بندوں کے جو آمال ہوتے ہیں بندوں کی جو ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں بندوں کے جو کام ہوتے ہیں ان کا پورا ریکارڈ اللہ تعالیٰ کے پاس جاتا ہے ہم نے سال بھر میں کتنی نیکی کے کام کیے کتنے برے کام کیے کتنے اچھے کام کیے سالا ریکارڈ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس پیش کیا جاتا ہے اس کے بعد جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو جیسے انگریزی کیلنڈر میں مارچ کے مہینے میں کلوزنگ ہو جاتی ہے ایک اپریل سے ساری کمپنیوں کا نیا حساب کتاب شروع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں ہماری زندگی کا حساب کتاب رمضان سے شروع ہوتا ہے ہم نے جتنا جو عمل کیا سال بھر میں شابان میں اللہ کیاں پیش کر دیا گیا اب رمضان میں ہماری زندگی کا ایک نیا چپتر اللہ تعالیٰ کے سامنے جا رہا ہے میرے بھائیو یہ ہماری خوش قسمتی ہے یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایک موقع اور دیا ہے ایک چانس اور دیا ہے رمضان کا مبارک مہینہ ایک بار صرف ہوں اور آپ کو مہینہ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے بھی ہوں گے دو ہزار اکیس کے رمضان میں وہ ہمارے دیش میں تھے لیکن دو ہزار بائیس کے رمضان میں وہ ہمارے دیش میں نہیں ہیں انتقال ہو چکا ہے ان کا اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں وہ میرے پیارے انساسیوں میری پیاری ماں و بینوں ہم انساس کی کوئی گارنٹی نہیں رکھنے گی ہمیں کتنے دن تک زندگی اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیکھے رکھی ہے کوئی گارنٹی نہیں ہے کبکہ کو موت آ جائے اور کون کی بھال پہ مر جائے کون کی بھال پہ اللہ کے یہاں چلا جائے میرے پیارے بھائیوں اگر رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بار اور دے رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایک موقع دے رہا ہے ایک چانس دے رہا ہے ایک اوثر دے رہا ہے میرے بندے ہم تجھے برکت والا مہینہ دے رہے ہیں ہم تجھے رحمت والا مہینہ دے رہے ہیں تو اس مہینے میں نیکی کی کام کر کے اپنے اطلاع کو راضی کر لے اپنے رم کو راضی کر لے اپنے مالک کو تُو راضی کر لے اور اپنے آنکھ کو تُو جنت کا حضار بنا لے رمضان کا مہینہ آجائے اس کے بعد ہی اگر مذہبوں میں نمازوں کی تعداد آپ کو نظر نہ آئے رمضان کا مہینہ آجائے اس کے بعد ہی اگر شراب کی پینے والے شراب پیتے رہے گلت کام کرنے والے گلت کام کرتے رہے میرے پیارے بھائیوں اس سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہے اس سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہے ایسے انسان کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی نے بددعا کی ہے بددعا کی ہے بددعا بھائی ایک عام آدمی اگر بددعا کرے تو ہمیں ڈر لگتا ہے کہ بددعا کوئی نہ کرتے ذرا گوڑ کرو اللہ کے آخر نبی بددعا کرتے ہیں فرماتے ہیں رضیمہ انتو رجلیم زکرد و یندہو ولم یسل علیہ وہ انسان بھر باق ہو جائے وہ انسان ستیاناس ہو جائے اس انسان کا نقصان ہو جائے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے جس کے سامنے اللہ کے رسول کا نام لیا جائے ولم یسل علیہ اور وہ اللہ کے نبی کے اوپر ضرور نہ پڑے اس سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہے جس کے سامنے نبی کا نام لیا جائے اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑے وہ درود نہ پڑے اللہ کی نبی بدعا کر رہے اس انسان کی ناک مٹی میں مل جائے وہ انسان گھاٹے میں چلا جائے وہ انسان کو قصد کہنا سکتے وَرَضِمَانْ قُرَسُلِمْ عَضْرَكَ رَمَضَانْ اور اللہ کے نبی فرما سے کہ اس انسان کی ناک بھی مٹی میں مل جائے یہ عربی زبان کا ایک محابرہ ایک کہابت ہے ایک پروفر ہے جب ہم کہتے ہیں ایک ناک مٹی میں مل جائے یعنی اس کی وہ برباد ہو جائے وہ حلاق ہو جائے اللہ کے نبی فرما سے وہ انسان حلاق ہو جائے وہ انسان برباد ہو جائے جو رمضان کا مہینہ پائے ثُم من صلقہ اور رمضان چلا جائے قبل اَنْ يُغْفَرَ لَهُ اور اس کی مقفرت نہ ہو سکے اس کے پناہ محاف نہ ہو سکے اس کے پاپ محاف نہ ہو سکے اس کی غلطیاں محاف نہ ہو سکے وہ اللہ سے محاف نہ ماندکے اس سے بڑا بدرسیم کوئی نہیں اور اللہ کے نبی فرما سے تیسرا انسان جو برباد ہو جائے جس کے ماں باپ اس کو بڑھاپے میں مل جائے اوہ لوگو آج دوڑے ماں باپ اگر آپ کو مل گئے آپ اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوڑے ماں باپ بھی خدمت کا موقع دی آئے ذرا جا کر کے ان سے پوچھو جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے جن کی ماں دنیا سے چلی گئی جن کے باپ دنیا سے چلے گئے آج وہ ترست ہیں ان کی ماں ان کو مل جائے وہ اپنے ماں کی سیوا کر لیں ان کا باپ ان کو مل جائے وہ اپنے باپ کی سیوا کر لیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کے ماں باپ اس کو بڑھا پر میں مل جائیں وَلَمْدُ خِلَاہُ الْجَنَّةِ اور ماں باپ کی سیوا کر کے ماں باپ کی خدمت کر کے ماں باپ کے دل کو خوش کر کے وہ جنت میں نہ جا سکے اس سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہے رمضان ہمیں مل رہا ہے میرے بھائی اور ایک حدیث آپ کو اور سنانا چاہتا ہوں بہت غور سے سنیے گا میں بہت آسان زبان میں بات کر رہا ہوں مجھے بتایا لوگوں نے کہ بلکل پیور شد بنگلہ والے علاقے میں آپ جا رہے ہیں ملی صاحب بجتن پارے ہیں ابن ماجہ کی حدیث ہے حدیث کے راوی کون ہے حضرتِ طلحہ رضی اللہ عنہ حضرتِ طلحہ کون ہے اللہ کے نبی نے دس صحابہ کا نام لے کر کے ان کو جنتی کہا ہے اس میں سے ایک حضرتِ طلحہ ہے حضرتِ طلحہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے پاس دو صحابی آئے دو لوگ آئے اور دونوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا دونوں ایک ساتھ مسلمان ہوئے دونوں نے ایک آدمی تھوڑا مہنتی تھا اور دوسرا تھوڑا کمزور تھا دین کے معاملے میں ہوتا ہے نا ایک گاؤں میں ایک آدمی مسجد میں چندہ دے رہا ہے ایک لاکھ روپیاں دوسرا بھی ایک لاکھ دے سکتا ہے مگر اس کے بعد دل نہیں ہوتا ہے وہ لاکھ روپیاں دے سکتا ہے مگر بڑی مشکل دیکھ ہزا روپیاں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے صحابی نے کہا ایک بھائی دونوں بھائیوں نے ساتھ میں اسلام قبول کیا ایک بھائی دین کے معاملے میں مہنتی ہے بہت مہنت کرتا ہے دوسرا بھائی تھوڑا کم مہنت کرتا ہے اُترا تیز نہیں اُترا مہنتی نہیں ہے جو بھائی دین کے معاملے میں مہنت کرتا تھا اللہ کی راہ میں جہاد کرتے تھے جن کرتے تھے وہ شہید ہو گیا اللہ کے پاس چلا گیا دوسرا بھائی جو تھوڑا کمزور تھا دین کے معاملے میں اپنے بھائی کی طرح وہ نہیں تھا وہ ایک سال کے بعد اس کا نارمل طریقے سے انتقال ہو گیا پہلا والا بھائی شہید ہوا تھا دوسرے بھائی کا انتقال ایک سال کے بعد نارمل طریقے سے ہوا جیسے سب کی موت ہو گئی اس کی بھی موت ہو گئی اب غورت اس نہیں ہے گا حضرت ابطلحہ کہتے ہیں میں نے رات میں سپنا دیکھا میں رات میں سویا میں نے سپنا دیکھا میں نے کھاک دیکھا کیا دیکھا میں جنرک کے دروازے پر کھڑا ہوں اور جنرک کے دروازے سے ایک پرشتہ نکلتا ہے اور پرشتہ اس انسان کو جس کا انتقال ایک سال کے بعد ہوا تھا اس سے کہتا ہے چلو تم اندر جنرک میں چھو اس کو جنرک میں لے کے جاتا ہے اس کے بعد وہ پرشتہ آتا ہے اور اس بھائی کو اس کا انتقال پہلے ہوا تھا اور جو اتنا کی رانے شہید ہوا تھا اور جو دین کے معاملے میں محنت کرتا تھا اس سے کہتا ہے کہ چلو تم جنت میں چلو اس کو بھی جنت میں لے کر کے جاتا ہے پھر وہ پرشتہ آتا ہے اور حضرت ابطلحہ سے کہتا ہے کہ آپ کے جنت میں جانے کا بھی سمع نہیں آیا ہے ابھی آپ کے جنت میں جانے کا کہیں نہیں آیا ہے حضرت ابطلحہ کہتے ہیں جب میری نیت کھلی جب صبح ہوئی میں نے لوگوں سے اپنا یہ سپنا بیان کیا اپنا یہ خواب بیان کیا تو لوگوں کو بہت آسچر ہوا لوگوں کو بہت حیرت ہوئی لوگوں نے کہا ایسا کہتے ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کی رانے شہید ہوا وہ تو بعد میں جنت میں گیا اور جو نورمل سریجے سے جس کا انتقال ہوا وہ پہلے جنت میں چلا گیا صحابہ کو بڑی حیرت ہوئی جب یہ بات اللہ کے رسول تک پہنچی اللہ کے رسول تک جب یہ بات پہنچی تو حدیث کے الفاظ ہیں اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا من اعیزانی کا تاجبون اے میرے صحابہ تمہیں کس بات پر تاجب ہو رہا ہے تمہیں کس بات پر آسچر ہو رہا ہے صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ایک آدمی دین کے معاملے میں محنت کرتا تھا اور اللہ کی راہ میں وہ شہید ہو گیا وہ بات میں جنت میں گیا اور ایک آدمی نورمل طریفے سے اللہ کی راہ میں اس کا انتقال ہوا وہ پہلے جنت میں گیا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی اب نبی کا جلاب سنو میرے بھائی اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ وہ جو دوسرا بھائی تھا کیا وہ اپنے بھائی کے انتقال کہ ایک سال بعد تک زندہ تھا کے نہیں تھا صحابہ نے کہا ہاں اللہ کے نبی زندہ تھا آپ نے پوچھا اے میرے صحابہ اے میرے صحابہ اس میں ایک سال میں اتنی تاری نمازیں زیادہ پڑی یہ نہیں پڑی صحابہ نے کہا ہاں اللہ کے لئے اس نے اتنی تاری نمازیں زیادہ پڑی آپ نے فرمایا فکان بینہما ممہ عباد بین السماعی والارضی او میرے صحابہ جس نے رمضان کا مہینہ پا لیا اس نے اپنے بھائی سے اتنا زیادہ وہ آگے نکل گیا کہ زمین اور آسمان کے بیچ میں جتنی دوری ہے زمین اور آسمان کے بیچ میں جتنا فاصلہ ہے جتنا ڈسٹنس ہے اتنا دونوں کے درجے کے بیچ میں ہے دونوں برابر نہیں ہو سکتے کیونکہ اس کی زندگی میں ایک رمضان اور آیا تھا